دوسری نمبر بھی ہے آر سپین آر سپین میز ریموٹ سوچ پورٹ انیلائزر ٹھیک ہے اگین وہی کانسیفٹ ہے ہم ان کو کیوں یوز کر رہے ہیں تاکہ ٹریفک کو مونیٹر کر سکے نیٹورک یوٹیلائزیشن چیک کر سکے نیٹورک پرفارمیس چیک کر سکے ٹریفک کو مونیٹر کر سکے سیکیورٹی پرپس کے لیے سسپیشس ٹریفک کو چیک کرنے کے لیے یا کسی پہ ڈاؤٹ ہے یا کسی سسٹم پہ یا ٹربل شوٹنگ پرپس کے لیے ٹھیک ہے یا وائس اور آئی پی بھی ہو سکتے ہیں اس کی اقال کو ریکارڈ کرنے کے لیے تو ان ساری چیزوں کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کی ٹریفک کو یا آئی پی ایس آئی ڈی ایس منیٹرنگ اور یا فائر وال کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں لیکن ریموٹ سپین میں کیا ہے آپ کا جو ٹارگٹ ہے اور سنپر ہے یا فائر وال ہے یا ای ڈی ایس ہے یا منیٹرنگ سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ سوچز سے کننٹ ہوتا ہے لوکل سپین کی طرح نہیں ہے کہ دونوں ایک سوچ سے اٹیج ہو تو اب دو سوچز ہے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جب اس ٹائپ کی کیس ہو تو کس طرح ہم کنفیگر کریں گے جاتے ہیں یہاں پہ میں نے دو سوچز لیے اب دس سوچز بھی لے سکتے ہو کانسپٹ سیم ہی ہے یہاں میں نے ایک سوچ کننٹ کیا ہے 0.0 انٹرفیس سے سوچ 2 سے یہ سوچ 1 ہے اور یہ سوچ 2 ہے یہاں سے میں نے سنپر کو کننٹ کیا ہے اور سنپر کی آئی پی 1.1.1.1 ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں آئی پی ٹھیک ہے جبکہ پی سی ون کی آئی پی 0.1 ہے اور پی سی ٹو کی آئی پی 0.1 ہے اگر یہاں تک میں محدود ہوتا تو لوکل سپین تھا لیکن اب میرا ٹارگیٹ پی سی ون ہے اور سنپر میرا ٹیج ہے دوسری سوچ سے یا دو سو سوچ کی بعد اٹیچ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کیس میں ہم کس طرح کنفیگریشن کرتے ہیں سب سے پہلے جو سوچ ٹو سوچ لیں گے ہمیں پتا ہے وہ ٹرنگ ہی ہوتا ہے تو میں اس کو آن کر کے ان کو ٹرنگ بنا دیتے ہیں سب سے پہلے تو ان سب کو میں اوپن کر لیتا ہوں اسی ون پی سٹو فی لنے چاہیے اور یہاں پہ آکے کنفیگریشن تھوڑا سا اس کو منیمائز کر کی تاکہ اوپر ہم ان کو دیکھ بھی سکے یہ ہے انٹرفیس ای زیرو سلیز زیرو سوچ پورٹ ٹرنگ انکیپسولیشن ڈاٹ ون کیو یہ تو ہمیں پتا ہے سوچ پورٹ موڈ ٹرنگ اس کو میں نے ٹرنگ بنا دیا سیم یہ کام سوچ ٹو پہ کر لیتے ہیں اس سائٹ سی بھی مینولی ٹرنگ بنانا چاہتے ہیں انٹرفیس ای زیرو سلیز زیرو سوچ پورٹ ٹرنگ انکیپسولیشن ڈاٹ ون کیو سوچ پورٹ موڈ ٹرنگ یہ تو پہلا سٹیپ تھا ٹھیک ہے اب سنپر بھی جاتے ہیں کہ یہاں آئی پی ایڈرس آسائن ہے کی نہیں اگر نہیں ہے ان کیس تو آسائن کر لیتے ہیں شو آئی پی انٹرفیس بریف تو یہ آسائن ہے ویچی اس کی ضرورت ہے بھی نہیں اور یہاں پہ وائر شاک لگا دیتا ہوں سٹارٹ کیپچر تاکہ ہم ٹریفک کو کیپچر کر سکے اس کو منیمائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے جو سوچ ٹو کا زیرو سلیش ون انٹرفیس ہے اس کو بائی دوئے چک کر لیتے ہیں کہ کتنے ٹریفک یہاں سے پاس ہو رہے تاکہ ہم ویریفائی کر سکے بات میں شو انٹرفیس ای زیرو سلیش ون بلکہ سیکشن پیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ اور آسان ہو وہ پورا سب کچھ دکھا دیتے ہیں پھر سیکشن پیکٹ پیکٹ لیک کے بھی بہت سارے چیزیں شو کر رہے ہیں تو 148 پیکٹ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم بعد میں کلیر کریں گے ویسے چک کرانا تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آتے ہیں ریموٹ سپین کو کنفیگر کرتے ہیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ٹارگٹ ہمارا یہ پی سی ون ہے تو سوچ ون پہ جاتے ہیں سوچ ون پہ جا کے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ایک وی لین بنانا ہے جو سپیشل وی لین ہوتا ہے جو آپ کے ٹرافیک کو ایک سوچ سے دوسرے دوسرے سے تیسرے ان سو آن سنپر تک پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک وی لین بنا دیتے ہیں تو وی لین کچھ بھی نمبر دو آپ کے مرضی میں نے ہنڈرڈ دیا لیکن یہ کون سا وی لین ہوگا ریموٹ سپین کے نام سے ہوگا یاد رکھنا اگر آپ نے ریموٹ سپین نہیں لکھا تو یہ کام نہیں کرے گا یہ سپیشل پرپس کا وی لین ہوتا ہے جو آپ کے ٹرافیک کو آگے فارورڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں انٹر کر دی اب سیم اسی طرح یہ سوچ ٹو پہ بنانا ہوگا اور اگر آپ کی کیس میں اور سوچز ہے تو سب پہ یہ ڈوپلیکس کا ایرار آ رہا ہے تو میں سب سے پہلے 0-1 ڈوپلیکس فل کر لیتا ہوں اور سنپر پہ جا کے انٹر فیس فاس اتنینٹ 0-0 ڈوپلیکس فل کر لیتا ہوں تاکہ یہ ایرار نہ آئے ٹھیک ہے اب آکے دوسری سوچ میں جو کام میں نے یہاں بنایا وہ کام یہاں بھی کرنا ہے وہ ہی سیم بھی لین ہوگا یاد رکھنا وی لین ہنڈرڈ اور اس کا کیا ہوگا ریمونٹ سپین ہوگا یہ ہو گیا اب اگر یہ آپ نے کر دیا تو اس میں کچھ اور خاص اتنا نہیں ہے سیم اسی طریقے سے ہے کنفیگریشن پہ جا کے سوچ ون میں اگین آ گیا ہو یہاں پہ میں لگ دوں گا مونیٹر سیشن کوئی بھی نمبر لے سکتے ہیں 66 تک ہم بنا سکتے ہیں میں نے اگین ون لیا کچھ بھی لے سکتے ہو یہ ون یہاں پہ لیا اور یہاں پی ٹو تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں تری فور کوئی ایشو نہیں ہے یہ لوکلی سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو مونیٹر سیشن ون سورس اب سورس میں میں کیا لگ دوں گا انٹرفیس ای زیرو کس کو مونیٹر کرنا ہے پی سی ون کی اس انٹرفیس کو یہ والا جو ہے جہاں پی سی ون کنیکٹڈ ہے سوچ سے زیرو سلیش ون لگ دیا اگین بوت اور یہ میں نے ایکسپلین کر دیا تو میں نے کہا بوت ٹریفک سینڈ اینڈ ریسیو والا یہ تاب پہلا کمانڈ مونیٹر سیشن ون سورس انٹرفیس ای زیرو سلیش ون بوت ڈائریکشن کے لئے سینڈ اینڈ ریسیو کے لئے ٹھیک ہے یہ کر دیا یاد رکھنا اگر میں اس پی سی ون سے ابھی پی سی ٹو پنگ کر دوں جو میں نے اس سے پہلی بھی کلیر کر آیا تو مجھے وہاں ٹریفک نہیں ملے گا فی الحال ون نائنٹی ٹو ون سیسٹی ایڈ زیرو ڈائٹ ٹو یہاں سے میں یہ پنگ کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا یہ باقی ٹریفک ہے تو میں آئی سی ایم پی کر لیتا ہوں یہ ہے فیلٹر کر دیا کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اور آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ٹریفک میری لئے نہیں ہے یہ تو یونیکاس ٹریفک ہے پی سی ون سے پی سی ٹو تک جا رہے ہیں تو اس کا مجھ سے کیا لینا دینا تو یہاں مجھے نہیں مل رہا ہے لیکن جب ہم یہ آن کر دیں گے تو یہاں پہ آنا چاہیے تو میں اس کو سٹاپ کر لے تو فی الحال جاتے ہیں سوچ ون پہ تو سوچ ون پہ میں نے لگ دیا مونیٹر سیشن ون سورس انٹر فیس یہ لگ دیا لیکن مونیٹر سیشن وہی ون ڈسٹینیشن کیا لگ دوں گا ویلین دسٹینیشن ساری ریموٹ ویلین اور ریموٹ ویلین کیا معنی بنایا تھا ہنڈرڈ یاد ہے اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک ریموٹ یہ بنایا تھا کیا نمبر تھا ہنڈرڈ کہ اس انٹر فیس کا ڈیٹا اٹھا کی اس ویلین میں ڈال دوں ڈال دیا پہلے سوچ کا کام ہو گیا سوچ 2 پہ جاتے ہیں اب سوچ 2 کیا کرے گا یہاں پہ لگ دے گا مونیٹر سیشن 2 کچھ بھی لگ دو 1 دو 2 دو کچھ بھی مونیٹر سیشن 1 سورس ریموٹ ویلین کی اس ویلین سے جو ڈیٹا آیا ہے وہاں سے اٹھا کے مونیٹر سیشن 1 ڈسٹینیشن انٹر فیس کون سے انٹر فیس پہ E0-1 پہ ڈال دو E0-1 سمجھ گئی تو جب یہ ہو جائے گا اور اب PC1 سے میں کمیونکیشن کروں گا تو یہ یہاں پہ آنا چاہیے یہ آ رہے ہیں وہ دون آپس میں پنک کر رہے ہیں اور پیکٹ مجھے مل رہے ہیں دو سوچ دور مجھے یہاں پہ پیکٹ مل رہے ہیں اور یہ کمیونکیشن یہاں کرے E1 میں راستے میں بھی نہیں ہو اگر راستے میں آتا تو کچھ دکھ بنتا کہ ہاں یس یہ اس لئے آپ کو آ رہے کیونکہ آپ درمیان میں ہو لیکن یہ یہاں سے پیکٹ 2 کو سند کر رہے اور پیکٹ مجھے آ رہے ہیں اسی طرح جب یہ انٹرنیٹ پہ جائے گا کہیں پی بھی جائے کچھ بیٹ ریفک جنریٹ کرے اس کے ایک کپی یہاں سنپر کو آٹومیٹکلی مل جائیں گی جو کہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو سٹاپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سوچ 1 پہ جا کے یہاں سوچ 2 ایک اور جگہ سے بھی ویریفائی کرتے ہیں یہ تھا 0-1 انٹرفیس اس کے آؤٹپوٹ کے جو پیکٹ ہے وہ چک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آ کے شو انٹرفیس E0-1 ٹھیک ہے بلکہ سیکشن کر کے سیکشن پیکٹ تو یہاں پہ 402 پیکٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں چلو کلیر کر لیتے ہیں اس کو کلیر کاؤنٹر کونسا انٹرفیس ہے E0-1 کلیر کر دیا دوبارہ چک کر لیتے ہیں تو آؤٹپوٹ کے پیکٹ چک کر لیتے ہیں 0 پیکٹ آؤٹ اب جب میں PC1 سے کمیونکیشن کرو لازمی نہیں یہ PC1 PC2 سے بھی PC1 کو کرو وہ بھی کرے گا کیونکہ ہم نے کہا تھا send and receive یہ پیکٹ سینڈ کر دی 1,2,3,4 اور اس کو ڈبل کر دو تو چک کرتے ہیں کہ کتنے آئے ہیں کہا پہ ہے سوچ 2 میں 0 پیکٹ دے اگر اب میں دوبارہ چک کر دوں تو 13 پیکٹ آگئے تو یہاں سی بھی پروف کر دیا یہاں وائر شاک میں نے لگا کے اور ہمیں پیکٹ آ رہے ہیں اسی طرح اگر ایک اور سوچھ لگا دو تو آپ نے again کیا بنانا ہے remote span کا وی لین create کرنا ہے یاد رکھنا وہ وی لین یہاں پہ allowed ہونا چاہیے trunk ہم پڑ چکے ہیں آپ کو concept clear ہے trunk کے کہ اگر trunk پہ وہ allowed نہ ہو تو definitely یہ تو common sense ہے show interface trunk تو یہاں پہ 100 وی لین جو ہم نے بنایا تھا special وی لین وہ allowed ہے اگر یہ allowed نہ ہوتا تو again یہ work نہیں کرے گا اور یہ تو normal concept ہے یہ تو آپ کو clear ہونے چاہیے اسی طرح show وہ یہاں پہ ہوگا show interface E0 slash 1 تو یہ لکھا ہے monitoring ٹھیک ہے اور protocol is down status اگر میں سنپر سے کچھ چیزیں ping کروں گا تو وہ کام نہیں کرے گا 1.1.2 کچھ ہے بھی نہیں 2 بھی لیکن ویسے اگر کروں گا بھی تو یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اس انٹرفیس کو منیٹرنگ کے لئے یوز کیا ہے اس وجہ سے یہ سوچھ 2 میں شو کر رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن ہے پروٹوکول وائز ڈاؤن ہے نہ کہ فیزیکلی ڈاؤن ہے اور یہاں پہ منیٹرنگ لکھا ہے کنٹرول سی اور یا شو انٹرفیس سٹیٹس سے اور کلیر ہوگا سٹیٹس انٹر انٹرفیس کا خاص پہ ہوتا ہے یہ لکھا ہے کہ ای زیرو سلیش ون جو ہے یہ منیٹرنگ میں ہے تو اس کو ہم ریموٹ سپین کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ سوچز ہو تو تھوڑا سا ٹیکنیکس ڈیفرن ہو گیا جب ہم یہاں تھے تو وہ لوکل سپین تھا جب ایک سے زیادہ ہو گئے تو ان کو ہم نے نام دیا ریموٹ سپین کا نام دیا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی